السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا سے پناہ مانگے اور استغفار کریں خدا نے پاکستان کو چاروں طرف سے گیر لیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی طبعی پاکستان میں آ چکی ہے اور ہمارے اکمران ایک دوسرے پہ الزمات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں دوہزار پان کا زلزلہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے آپ اپنی سکرین پر سوات کے حالات دیکھ رہے ہیں سوات مکمل طور پر طبع ہو گیا ہے لوگوں اللہ سے ڈرو اللہ نے پاکستان کو عذاب میں گیر لیا ہے سوات کی طبعہ کاریاں دیکھ کر دل دہل گیا ہے ہر چیز ریزہ ریزہ ہو گئی ہے اور دریاء سب کچھ بہا کر لے گیا ہے جہاں لوگ خوبصورت مقامات پر سیحت کے لیے جاتے تھے اور اپنا ہنیمون اور چھٹیاں گدارنے کے لیے جاتے تھے آج سوات ویرانوں میں آج سوات ویران ہو گیا ہے اجڑ گیا ہے ریزہ ریزہ ہو گیا ہے اور پہاڑ خوفزدہ دریاء انسانوں اور گروں کو مکانات کو بہا کر لے کر جا رہا ہے سلاب کی اونچی موجزیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی نشاندی کر رہی ہیں انسانوں کو ڈرا رہی ہیں جو خدا بنے بیٹھے ہوئے تھے خدارہ اب بھی وقت ہے کہ اللہ سے توبہ کریں قصر سے استقبار پڑھیں آپ یہ میپ دیکھ رہے ہوں گے جس میں پاکستان کا نقشہ دکھائی دے رہا ہے اس میں صوران یہ نشاندی کر رہا ہے کہ پاکستان کے یہ علاقے ڈوب گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ 60% پاکستان ڈوب گیا ہے اور ہمارا مین سٹیم میڈیا حکومت کی چپلوسی میں لگا ہوا ہے وہ سب اچھا دکھائی دے رہا ہے دکھا رہا ہے پانی اسمان سے گزر چکا ہے اب میڈیا کو ہوش آیا ہے کہ وہ سلاب زدکان کے لیے امداد کا بتا رہا ہے جب سلاب آ رہا تھا تب وہ مین سٹیم میڈیا جمیل فروکی اور شباز گل کے پیچھے لگا ہوا تھا قومت اپنی انتقامی کروائیوں میں لگی ہوئی تھی اور خدا کا عذاب بستیوں کو جاڑ کر لے گیا اب بھی وقت ہے خدارہ ایک قوم کے بارے میں سوچیں ان کی دادرسی کریں ان کی امداد کریں تاں کہ وہ بھی اپنی زندگی سکون سے گزار سکیں آپ کی حدمت میں ایک شہر عرض کرتا ہوں مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے منصف ہو تو اب اشر اٹھا کیوں نہیں دیتے یہ ان بے ایس حکمرانوں کے لیے تھا جو اپنے محلوں میں سوئے ہوئے ہیں اور عوام کا درد ان کے دلوں میں نہیں ہے خدارہ اس قوم پر اہم کریں لہا کا عذاب ہمارے اوپر نازل ہو گیا ہے ہمیں اتماعی توبہ کی ضرورت ہے اپنے حکمرانوں سے گزارش ہے کہ خدارہ جاگیں ان کی قوم کے لیے کچھ کریں بہتر سالہ تاریخ میں کوئی ڈیم نہیں بنا سکے خدارہ کوئی پلاننگ کریں ڈیم بنائیں اور ایسی آفاظ سے ہمیں بچائیں یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے آئی قوم کے بچے ڈوب رہے ہیں کل تمہارے بچے بھی ڈوبیں گے خدارہ اس سے پہلے کہ تمہارے بچے ڈوبیں ہوش کرو اس قوم کے ساتھ انصاف کرو مانتا ہوں کہ اس سلاب ازمائش ہے مگر یقین جانے یہ ہمارے لئے بہت بڑا سبق ہے چالیس سال میں ایک ڈیم نہیں بنایا اور جس نے دس ڈیم شروع کی اسے نکال دیا ازمائش صرف ان کی نئی جن پر یہ آفت آئی ہے یاد رکھنا پوچھا جائے گا کہ جب میری مخلوب ڈوب رہی تھی اس وقت تم نے کیا کیا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا اللہ تیرے نراز ہونے کی کیا نشانی ہے اللہ نے فرمایا کہ جب بارش بے موسم آئے حکومت بے وکوفوں کے پاس ہو پیسہ بغیلوں کے پاس ہو سمجھ جاؤ میں نراز ہوں ہم اپنی فوج پر تنقید کرتے ہیں اگر اس آفت میں ہمارے ساتھ ایک وعد ادارہ فوج ہی کھڑا ہے ہمارے سیاسی ریران کرسی کی کھینجہ تانی میں مصروف ہیں اس مشکل کی گھڑی میں صرف افواج پاکستان لوگوں کی مدد کر رہی ہے اور صلاح ذتگان کو آرموم کے مدد فرام کر رہی ہے اس ویڈیو کو اگمام لوگوں سے گزارش ہے کہ سواد کے لئے امدادی کا سواد مکمل ڈوب گیا ہے سلابی ریلہ چرسد اور نشیرہ کی طرح گامزن ہے خدا سے دعا ہے کہ ہمارے ملک پر یہ آفات جو آئی ہے اسے جل سے جل ختم کر دے اور اس ملک کو امد کا گوارہ بنائے اور جن لوگوں کا نقصان ہو اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے جو سماجی کارکن اس مشکل گھڑی میں امداد کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عجر عظیم دے اور انہیں اور خدمت کرنے کی توفیقت